بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ آٹو کٹ یوز کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام کافی سپیڈ سے ہو اور کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہ آئے تو میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا کام سپیڈ سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈیمینشن کے والے سے میں بتاؤں گا میں نے سامنے ایک مارڈل بنایا ہوا ہے نارملی ہم کرتے گئے ہیں کہ ڈیمینشن جب بھی کسی کی یہاں پر لیتے ہیں تو اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ایک کارنر سے لے کر دوسرے کارنر تک کلک کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس ڈیمینشن شو ہو جاتی ہے اگر ہمارے پاس ہمارا پلوٹ یا ہمارا ایڈیا زیادہ ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے ڈیمینشن کو کلک کرتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس سب کی ڈیمینشن سیپرٹ آتی جاتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ کام کافی لیندھی ہوتا ہے آپ کو میں کمانڈ بتاتا ہوں QDIM اس کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ کوکلی اپنے سارے ڈیمینشن اٹ اٹا ٹائم اپنے موڈل پر لاسکتے ہیں اس طرح سے اپنے موڈل کو آپ سلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں اور یہ دیکھیں ساری ڈیمینشن آپ کو اٹا ٹائم شو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ اپنی left side right side جہاں پر بھی ڈیمینشن جاتے ہیں آپ ان کو سیٹ کر سکتے ہیں میں اس کی properties اپن کر کے اس کا size تھوڑا سا بڑا کرتا ہو تاکہ آپ کو اس کا text اچھے طریقے سے نظر آسکے سب سے پہلے میں arrows کا یہاں پر text اس کی height change کروں گا اسی طرح سے میں یہاں پر text کی change کروں گا 10 inches کچھ اس طرح سے تاکہ visible ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے ہمارے پاس dimensions آگئی ہیں حالانکہ میں نے ایک ایک کر کے سب کی separate dimension نہیں لی میں نے ایک command دییا اور ساری dimension ہمارے سامنے آگئی ہیں again میں لکھتا ہوں qdim یہ دیکھیں enter کیا اب جس side کی آپ کو dimension چاہیے اس side کو select کریں right click کریں اور یہ دیکھیں right side پہ آپ کے پاس dimension اس کی اسی طرح سے آگئی ہیں جس طرح سے اوپر والی ہمارے پاس dimension آئی تھی تو اس طرح سے آپ بہت تھی speed سے اپنی ساری dimensions کو add کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک کر کے اپنی dimension کو add کریں اس طرح میں اپنی left side ہے جونسی اس کی dimension کو add کروں گا یہ دیکھیں اس طرح سے dimension آگئی آگئی ہے اس کا side میں change کرتا ہوں اور text ہوتی ہے اس طرح سے دوستو آپ اپنا time بھی بہت سارا save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے time کو save کرتے ہوگے اس طرح سے اپنے پورے model کی dimension at a time apply کر سکتے ہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے the next one is copy and paste اب یہاں پر میں ایک text لکھتا ہوں کوئی بھی یہاں پر wording لکھتا ہوں for example میں 12 لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں size بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ ویزیبل ہو جائے دو فٹ میں نے اس کو size کر دی ہے نارملی کرتے کیا ہیں ہم control c اور control v کر کے copy paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر c او کی میں command use کر کے آپ کو simply بتاتا ہوں select کیا ہے right click کیا ٹھیک ہے اور جب ہم right click کر کے اس کو select کرتے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے multiple copies آ رہی ہیں ٹھیک ہے نارمی ہم کرتے کیا ہیں control c کر کے control v دباتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی copy آتی ہے لگن اگر آپ کو ایک سے زیادہ copies چاہیے تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس دو تین طریقے ہیں ایک تو multiple copy کا option use کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے پاس array کا طریقہ ہے جیسے آپ copy کر کے paste کریں گے نیچے array کا option ہوتا ہے آپ array میں a press کریں گے تو یہ دیکھیں اس sequence سے بھی آپ یہاں پر چاہیں اسے paste کر سکتے ہیں آپ جتنی copies چاہیں اس طریقے سے paste کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور copy select کیا right click کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوئے single copy آئیے اب اسی طرح سے again copy command کی select کیا یہ دیکھیں ابھی اس کا کیا لکھا ہوگا ہے copy mood multiple پہ ہے ابھی میں جتنا بھی سے paste کروں گا یہ multiple mood پہ ہی آئے گا اس لئے اس کو جتنا paste کرتے جائیں multiple mood پہ ہمارے پاس چلتا جائے گا اب ایک چیز ہے آپ کو ایک سے زیادہ تو یہ آپ کو دوسرے areas کی طرح copy کر دے گا دیکھیں ابھی جس طرح سے یہ paste ہے single paste یہاں پر ہوگا دوسرا آپ کے پاس copy ہے copy m جو میں آگے use کر رہا تھا select object کریں یہ right click کریں ٹھیک ہے again enter copy m right click اب اسے یہاں سے اٹھا کر یہ دیکھیں repeat divide measure آپ کے پاس copy سارے آپ دے رہے آپ کو کیس میں سے کیا چاہیئے آپ کو آپ اسے divide کرنا ہے array کرنا ہے ٹھیک یا undo کرنا یا measure یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے فاصلے پہ اپنی copy ورڈ کیا ہو گیا اس کو paste کرنا ہے یہ measuring point ہے جتنے feet پہ دور paste کرنا چاہیں 10 feet 5 feet 7 feet جتنا بھی آپ کرتے ہیں اس جگہ پہ paste کر دیتا ہے یہاں پہ ہم fillet command کا use کریں گے ہمارے دو corners ہیں ان کو ہم آپس ملانا چاہتے ہیں کچھ اس طرح سے ایک line select کریں گے اور ساتھ ہی دوسری line پہ جیسے ہی کرسر لے کریں تو اگر تو آپ نے اپنا radius select کیا ہو ہے تو یہ اس طرح round shape میں دے دے گا ٹھیک ہے اب دوسری line کو اس طرح سے کرتے ہیں again fillet command دیں اور اس پہ کلک کریں اور یہاں پر zero کر دیں تو اس کا جو ریڈی سے zero ہو جائے گا اور کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک سیمپل سا طریقہ بتاؤں گا جس طرح سے آپ ایک منٹ کے اندر اپنا area find کر لیں گے آپ نے کرنا کیا ہے boundary command دیں نہیں ہے پر ایک window open ہو گی pick point پہ جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سینٹر جیسے آپ پریس کریں گے اپنے list open کریں گے یہاں پر دیکھیں آپ کو اس کا area show ہو جائے گا 4364 4364 square feet اس کا area ہے بجائے اس کے کہ آپ a command use کر ساری ایک ایک کر کر corner select کر یں اور پھر آپ کو area ہے آپ اس طریقے سے جلدی سے area find کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے مشکل نہیں آپ اس کو بار بار دیکھیں سمجھیں practice کریں آپ کو اس کی سمجھ آجائے گی اپنا حیال رکھئے گا دوستو take care allah